نریندر موڈی چل رہے ہیں ان کے بغل میں ٹھیک بغل میں مکھ منتری رکھر مہانی آدھار اور بھوپال کے پرتیاشی بھی ان کے ساتھ میں موجود ہے اور یہ دیکھیں بہت قریب سے موڈی اور موڈی موڈی کی آوازیں بھی آپ سن رہے ہیں سعود یہ ایک گھنٹے کا جو پروگرام ہے یہ ایک کلومیٹر کا جو پروگرام ہے یہ ایک گھنٹے تک چلے گا ایک گھنٹے تقریباً چلنے کی سمباونہ ہے آپ پینس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ تصویروں میں دیکھے گا کہ جو دوسری طرف ہے مسلم سماج ان کا انتظار کر رہا ہے پنجابی سماج کے ٹھیک سامنے سے وہ نکلے ہوئے ہیں پنجابی سماج نے دیکھے پھول برسانے شروع کر دیئے ہیں پھول برستے ہوئے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور موڈی جو ہیں یہاں پنجابی سماج ان پر پشپ برشا کر کے ان کا سواگت مسلم سماج مسلم امیونٹی کے لوگ ٹھیک اس کے سامنے دے ہوئے موڈی اور موڈی دوسری طرف چھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سندیب سندیب آپ کے پاس آ رہا ہوں جو کی دیکھئے ظاہر سی بات ہے پردانمتیب نریندر موڈی کا کافلہ آپ کے بالکل بگل سے گزر رہا ہے تو وہاں پر سیکیورٹی ریزن سے جو جیمرز ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آواز بھی ابانی بند ہو گئی اور کٹ رہی آپ کی آواز لیکن یہ جو تصویریں ہیں وہ ضرور پہنچ رہی ہیں اور نیوز اسٹیٹ پر یہ ایکسکلوزیف تصویریں ہیں یہ دیکھئے سیدھی تصویریں جہاں پر پدانمتیب نریندر موڈی بوپال کی سڑکوں پر نیو مارکٹ سے ہوتے ہوئے آگے ان کا کافلہ بڑھ رہا ہے اور یہ جو ایک بھب ویروڈ شو ہے یہ بہت بڑی میسیجنگ دیکھئے پورے دیش کا دل مد پردیش کو کہا جاتا ہے لیکن جو مد پردیش کا دل ہے وہ ظاہر سے بات ہے رازانی بوپال ہے اور جائر سے بات ہے جب دل میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے شریر تک پہنچتا ہے دمنیوں میں جب رکت وائیکہ بہتی ہیں تو پورے کے پورے شریر میں جاتی ہیں اور اگر بوپال مد پردیش کا دل ہے تو یہاں سے جو کچھ بھی حلچل ہو رہی ہے جو کچھ بھی یہاں سے رکت پرواہ آگے بڑھ رہا ہے وہ پورے کے پورے شریر یعنی پورے کے پورے پردیش میں جائے گا اور یہی وہ میسج ہے جو پردانمتی نریندر موڈی اس وقت اپنے اس روڈ شو کے ذریعے دینا چاہتے ہیں پوری طریقے سے موڈی مہین محول اور مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو ان کے بغل میں موجود اور بی جے پی کا جو چڑاو چنہ ہے کمل کا پھول اس کا کٹاؤٹ ہاتھ نے پردانمتی نریندر موڈی بھی لگتار اس کٹاؤٹ کو لوگوں تک دکھاتے ہوئے اور دیکھئے یہاں پردانمتی نریندر موڈی کا یہ روڈ شو ایک بڑا میسج دینے کے لیے اور یہ دیکھئے حجوم ہم نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے جب پردانمتی نریندر موڈی ہم نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے جب پردانمتی نریندر موڈی کے چناؤتے ہیں اس سے پہلے جبلپور میں گری منتری آمی شاہ موجود تھے زائر سے پہلے وہاں پر بھی ایک اچھا خاصا جل سمرتن اور حجون دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ جو روڈ شو ہے اس روڈ شو کا کوئی مقابلہ اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ دور دور تک لوگ نظر آتے ہیں وہاں پر پردانمتی نریندر موڈی کا سواگت کرنے کے لیے طرح طرح کے بینرس لکھے گئے ہیں کئی طرح کی تختیہ لیے ہوئے ہیں لوگ اور پردانمتری اور ڈاکٹر مہنیاد اور رت پر سوار ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور سندیب بھمر کا مارے ساتھ لگتار موجود ہیں گورب بھی موجود ہیں گورب کے پاس جانے سے پہلے سندیب کا رکھ کرتے ہیں اگر آواز ان کی کلیار آپ آئے تو سندیب ذرا بتائیے وہاں کا محول بتائیے اور وہاں پر جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم تصویروں کے الیبریٹ کر رہے ہیں وہ تصویریں آپ سجیب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسے دکھائیے اور بتائیے ہم تک چلیے سندیب تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے لیکن اگر گورب تک آواز پہنچ رہی ہے تو گورب اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو ذرا بتائیے وہاں پر کیا محول کیسا کیونکہ پردانمتری کا جو کافلہ ہے ان کا روڈ شو آگے بڑھ گیا ہے رت دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے جہاں سے شروعات ہوئی تھی بس کچھ ہی قدموں کی دوری ابھی تیقی ہے دیکھیں بلکل پردانمتری نیندر موڈی کا جو روڈ شو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تصویریں میں دیکھنا چاہوں گا آپ کو جہاں دیسا کھڑا ہوا ہوں دیکھ سکتا ہے سامنے لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو روڈ شو شروع ہو چکا ہے اس کی لائٹنگ ہے اور ایک ماحول پردانمتری نیندر موڈی کے یہاں پہ آنے کے بعد بن چکا ہے یہاں پہ جو شو سے یہاں پہ نعرے لگاتے ہوئے ہمیں لوگ پہ دیتے ہوئے سافتار پندر آ رہا ہے بڑی بڑی اسکین سے یہاں پہ لگائی گئی ہیں جس میں نوگ نیندر موڈی کو یہاں پہ ساکھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پردانمتری نیندر موڈی کے روڈ شو کونی کر پچھلے تین سے چاہ دن سے دیکھنے کو ملی رہا تھا اور آج جب پردانمتری نیندر موڈی رازہ دی بوپال پہنچنے کے بعد اس روڈ شو کو شروع کر چکے ہیں تو ایسے میں یہاں پہ لوگوں کا اتصاہ بھی اپچرم پر ہے لوگوں کے ہاتھوں میں تکتیا ہے زوا پنارے ہیں گھرگرموڈی کے دارے یہاں پہ سافتہ پر لگاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں تکتیا ہے پینٹنگ سے میں آپ کو تفسیر دکھنا چاہوں گا دیکھ سکتے ہیں پینٹنگ جو ہے سامنے ایک جو لوگ لے کے کھڑے ہوئے ہیں جس میں پردانمتری نیندر موڈی اس پینٹنگ میں ایک سنت کے دور پر نظر آ رہے ہیں کئی سارے سماج کے لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں سب کے ہاتھوں میں قبول کا فول پردانمتری نیندر موڈی کے تفسیریں اور نعرہ اس بار چار سو پار کیونکہ اس نعرے کے ساتھ جو بیجیو پی ہے وہ چماری بیدان میں پوری تھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ پردانمتری نیندر موڈی کا جو روٹھو جسے راستے سے نکل گا ہے اس راستے پر تفان کے بلدن کو اس کے پوری تلازی سجا دیا گیا ہے بھوگرہ بھوگرہ اس وقت رائزاری بھوپال کی یہ سڑک ہمیں دیکھنے پر مل رہی ہے کئی سارے گیٹس ہاں پہ بنایا گیا ہے جس پہ فوامیت ابھینامدن کی باتیں پردانمتری نیندر موڈی پہ پہ چکتے پر ایک بڑے بڑے جو ہوڈنگز ہوتے ہیں پردانمتری کے وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں بڑے بڑے کٹاؤت ہمارا پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک کہیں نہ کہیں پردانمتری موڈی کے بھوپال میں آنے کے بعد جو ایک ماحول مدھے پردیش میں بنے گا اس کی لیے ہی ایک تیاری دیکھیں جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے مدھے پردیش کی راستی بھوپال میں جب بھی کوئی آئے اس کا اثر اور اس کا سندیش نہ کیول مدھے پردیش بلکہ پردیش بتاتا ہے پہلے چینل کا چناہو ہوا پہلے چینل کے بردان میں ہم نے دیکھا تھا لیکن اب پردانمتری نائندر موڈی تین اور چینل بچے ہوئے مدھے پردیش میں اور اس کے پہلے اب موپال پہنچے ہیں جہاں انہوں نے روچوں نکالا ہے سواگت ابنندن کے ساتھ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں ان کے سواگت کے لیے دو سو سے زیادہ منچ ہے ان کو تیار کیا گیا ہے ہر منچ پہ الگ الگ خاصیت ہمیں دیکھتے ہیں کئی دھول لگاڑوں کے ساتھ پردانمتری کا سواگت کیا جا رہا ہے کئی دھولوں کی ورشا کے ساتھ سواگت کیا جا رہا ہے تو کچھ بچ ایسے بھی لگائے گئے ہیں جہاں پہ مدھے پردیش کی خلقشتی کو بھی کہیں نہ کہیں پردانمتری نائندر موڈی اس روچوں کے مادن سے سندیج جنگی کوشش کر رہے ہیں بجی بھی کی کس طریقے کا اس وقت ماحول پردیش میں ہے لیکن گورب جرہ جو وہ روٹ ہے نا روٹ ہم لگتار اپنے ٹیوی سکرین پر بھی وہ روٹ دکھا رہے ہیں نیو مارکٹ سے آگے بڑھتے ہوئے نیو مارکٹ چوراہ سے دیکھیں کسے ان کا کافلہ آگے بڑھے گا جو اس وقت بڑھ بھی رہا ہے اور آگے کہاں کہاں ہوتا ہوا جائے گا ذرا وہ روٹ بھی سمجھاتے رہیے گورب اور آپ ماحول بھی بتاتے رہیے کیونکہ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس بھی ان کا کافلہ آنے والا ہوگا لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا کہ پردان منطری کبھی بھی پہنچنے والے ہیں تو کیسا اتصال دکھ رہا ہے اور روٹ بتاتے رہیے دیکھئے اس وقت جو مودی کے روچوں کی جو تصویر ہیں یا ہم کہیں جو گاڑی کافلے میں گاڑے شامل ہوتی ہیں اور وہ ہم اتنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ پا رہا ہے میرے کہیں گاڑیوں کے طرف فوکس کریں تھوڑا سا اور یہاں پہ جب گاڑیاں جیسے جیسے آگے آتی جا رہی ہیں بیسے بیسے یہاں پہ لوگوں کا ایک سیکسنی کے لوگوں کا اصطاوی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس روٹ کی بات کی ہے تو بتاتا جاؤں گا کہ موپال کے روشن پورا سے پہلے ایک روڈ آتا ہے جیسے ہم انٹر ہول کے ہیں انٹر ہول سے تھوڑا سا آگے ایک سپیار ہے چھہاں سے اس روٹ شو کو جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے نزدیک پہنچ رہا ہوگا پردانوانتی نریندر ملدی کا کافلہ دیکھیں یہ استطیعہ ایسے سیکیورٹی پروٹیکالز کے وقت پہ دیکھنے کو ملتی ہیں جگہ جگہ پر ہمارے جو سہیوگی ہے وہ موجود ہیں پورے اس روٹ پر نظر آ رہے ہیں لگتار پل پل کی اپ ڈیٹ تو دہی رہے ہیں ساتھ میں یہ تصویریں دیکھیں نیر ویرود اور نیر ویگ نے طریقے سے آپ تک پہنچ رہی ہے اور پردانوانتری میسیج صرف اور صرف ان کا جیسٹر دیکھیں پردانوانتری کے چہرے پر مشکرات ہے ایک شانت بھاو ہے اور ہاتھ میں کمل کا جو پھول کا کٹ آؤٹ ہے وہ لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شانت شبدوں میں بینا کچھ کہے یہ سیدھا سندیش دے رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر آواز پہنچ رہی تو بتائیے کہ وہاں پر کیسا باہل کیونکہ پردانوانتری کا جو کافلہ ہے وہ دیدے دیدے آگے بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں بھی کوئی جس طریقے سے یہ جب جارکاری آئے کہ دیدے دیدے میں جو کافلہ ہے پردانوانتری کا آنگے بڑھ رہا ہے تو یہاں پر بھی اس صحیت جو ہے لوگ پردانوانتری دے رہی ہے تصویروں میں آپ کو دکھاتا ہوں کمام جو لوگ ہیں پردانوانتری نرین بھوڈی کا روز شوک ختم ہو جائے گا اور یہ جو چھیتر ہے یہاں یہ جگہ یہ جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ میجر نان کے چورایا اس کو کہتے ہیں اپلیکس بینک کے پاس کا ہے یہاں سے جب 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 روز شوک ختم ہوگا اطل ابھی جو آپ وہاں پہ جہاں کھڑے ہیں وہاں کی تصویر نہیں آ پا رہی ہے بلکہ یہاں پر جو تصویر ہے وہ پردانوانتی نریندر مودی کی تصویر ہے وہ پردانوانتی نریندر مودی کا جو کافلہ آگے بڑھ رہا ہے نیو مارکٹ سے آگے ہوتے ہوئے وہاں کی تصویر ہے تو آپ ذرا بتائیں کہ وہاں پر لوگوں میں اتصا کیسا دکھ رہا ہے اگر آپ وہ بتا پائیں کہ جیسے جیسے لوگوں میں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کا کافلہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے میں سے مہاور میں جو پریبرتہ نے بتائیے ذرا دیکھیں بلکل نشی طور پر جیسے جیسے عام لوگوں کو کار کرتا ہوں کو پارٹی کرتا ہوں کوئی جانکاری مل رہی ہے کہ کافلہ دیمیدھی میں آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہاں پر حلچل اور بھی تیجھ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے تو آپ جو لوگ ہیں جو لمبے سمیے تھے کئی گھنٹوں سے یہاں پر کھڑے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ بہارت کی بدان منتری کا ایک دیدار ہو جائے ایک نظر ان کو دیکھ لیں تو کئی نہ کئی ان کا یہ انتظار ختم ہونے جا رہا ہے کافی قریب سے وہ بہارت کے اور ویشوے کے طاقتور نیتا بدان منتری نرم موڈی کو کافی قریب سے دیکھیں گے تو آپ حلچل دیکھ سکتے کہ اس طریقے سے یہاں پر تیجھ ہو چکے ہیں تمام سادو سندھ جو سٹیج پر یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں سیدھے طور پر آشریبات دیتے ہوئے نظر آئیں گے برحال دیکھیں لیکن روڈ چوک کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدان منتر کسی پرکار کی کوئی بھی بات نہیں کر رہے ہیں صرف ایک سنکیت دے رہے ہیں اور ان کا سنکیت ہی کئی نہ کہیں عام لوگوں تک پہنچانا ضرور تھا اور کئی نہ کہیں وہ سنکیت سیدھے طور پر پر دکھائی دے رہا ہے وہ بی جے پی کے تمام جو نیتا ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ بدان منتر جب یہاں سے آئے ہیں تو ایک بڑا سندیش بڑا سنکیت کئی نہ کئی بڑا جا بوجھ کی نگری سے دیکھے نکلے تو وہ دکھائی بھی دے رہا ہے ہاتھ میں کمل لیے ہوئے ہیں اور تھیتے طور پر جو ان کا سنکیتک ہے کئی نہ کئی بی جے پی کے سپورٹ میں مددان کرنے کی اپیل بینا بولے کرتے وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں دیکھئے یہ ٹاپن ٹاؤن سے لگا ہوا چھیتر ہے نیو مارکیٹ کا وہ ایریا ہے جو بھپال کا ہارٹ کہا جاتا ہے بھارت بھپال کا دل کہا جاتا ہے نیو مارکیٹ وہ چھیت رہے وہاں پہ تمام جو لوگ ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روشن پورا سے ماتا مندل تک جانے والی بیچ کی سڑک ہے اور اس کے بیچ پہ یعنی کی روشن پورا چورا سے نان کے پیٹروپرم کے بیچ تک یہ پورا روشو کے لئے پورا راستہ تیار کیا گیا ہے دیکھیں خاص بات یہ ہے جس طریقے سے جو دون طرف بیرگیٹ کیا گیا ہے اس کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوہ کلر سے اس کو ڈھاگ دیا گیا ہے وہ کل جس طریقے سے تمام بڑے نیتہ بیجیت کی یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جب پڑھان بنتری آئیں گے تو پورا بھپال بھگوہ میں ہوگا راجہ بھوش کی نگری بھگوہ میں کر دی جائے گی جھیلو کا جو شہر ہے اس کو بھگوہ رنگ سے پاٹ دیا جائے گا راجہ بھوش کا جو شہر ہے وہ سیدھے طور پہ بھگوہ میں ہو چکی ہے بھگوہ میں ناکیویل بھگوہ میں ناکیویل بھگوہ میں ناکیویل سیدھے طور پہ روڈو کو کیا گیا یا بیرگیٹ کو کیا گیا ہے اسٹیج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی نہیں ٹھیک ہے اپنی بات رکھے پوری بات کریں دیکھیں بلکہ نشی طور پہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ بھی پورا بھگوہ کلر تمام جو سادو سانتہ دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں بی جے پی رازانی بھوپال سے ایک بڑا میسیج دینے کی کوشش کر رہی ہے آپ تصویروں پہ دیکھتے ہیں یہاں پر اقدام سے جو پورا جو گیٹ ہے وہ بھی پورا بھگوہ کلر سے ہی تیار کیا گیا ہے نرین موڈی کا سواگت ابھی وندن کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اس بات کئی بی جے پی چناؤ کو ہلکی میں نہیں لے رہی کیونکہ کئی بی جے پی اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ مدرپدیش میں جو چار سو پار جو نعرے کے ساتھ بدان منتری نے چناؤ کا جو سنکھنات کیا ہے اس چار سو پار میں جو 29 کمل کے پھول ہوں گے یعنی 29 جو سیٹے ہوں گی وہ مدرپدیش کی ہوں گی مدرپدیش کئی بی جے پی کا بی جے پی کے تمام جو بڑے نیتا ہے بڑی جو لیڈرشیپ ہے بڑے جو رڑنیتی کار ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے جو اگر بھپال کے دھرتی پہ پہنچے گا بھرپال کے دھرتی سے روشو کرے گا تو سیدھے طور پہ عام جنتہ تک ان کی پہنچ پہنچے گی عام جنتہ تک ان کی کہیں پہچان پہنچے گی اور جو سندیس جینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سندیس بھپال کی دھگری سے راجہ بھوچ کی نگری سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا دکھائی دے گا اس کے علاوہ دیکھیں ہم جس بات کو سمجھ کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے جو مجھ تیار کیے گئے لگ بھگھگ دو سو سے زیادہ یہ مجھ یہاں پہ تیار کیے گئے آپ تشویروں میں دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں کٹ آؤٹ لیے ہوئے ہیں موبائل سے لوگ انتجار کر رہے ہیں کہ جب پتانمت نرین موڈی آئے تو انکہ ایک پوٹو لی جائے ایک سیل فی لینے کا یہاں پہ انتجار کیا جا رہا ہے تمام ہاتھوں میں لوگوں موبائل پہلے سیارا کر کے بیٹے ہوئے کہ جب پتانمت یہاں پہ روڈ شو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جب لوگوں کو عبیدن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو سیدھے طور پر کہیں نہ کہیں دیکھیں لائٹ ہمیں دکھنے چال ہو چکی ہے سیدھے طور پر کہیں کہ سکتے ہیں کہ کافلہ کافی نزدیک آ چکا ہے کافی قریب آ چکا ہے اب سے کچھ دیر بعد وہ جمام اس نیتا جس کا نیتا کا انتجار گھنٹوں سے یہاں پبلک کر رہی تھی آم کار کرتا کر رہے تھے آم جنتا کر رہی تھی یوہ کر رہے تھے بیپاری ورگ کر رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ان دیدار کہیں نہ کہیں ہوتے ہو وہ دکھائی دے گا پران مدی کے ایک جھلک کو لے کے جسے دکھائی دیں گھنٹوں انتجار نہ کہ بار آم جنتا سادو سنت بھی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے تھے لپک دو گھنٹے سے زیادہ قسمیں بیچ چکا ہے سمجھ پہ جس طرح کے سادو سنت جب آکے بیٹھ رہے تھے اسی مدرہ میں ہمیں دو گھنٹے بعد بھی دکھائی دے رہے کل ملاکہ ہمیں بھی کہ سکتے کہ ران مدین مدی کی جو لوگ پڑھتا ہے جس طرح تک پہنچ چکی ہے اس بات کا اندازہ لگانا کہیں نہ کہیں راجرہ بوچ کی نگری سے ہم لگا سکتے دیکھیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں روشنی ہے وہ ہمیں دیکھنا شروع ہو چکی ہے تو سیتھے طور پہ یہ سندیج دیا جا رہا ہے کہ بران مدین کا کاملہ دھیمے دھیمے اپنی گتی سے آنگے بڑھ رہا ہے دھیمے دھیمے گتی سے لوگوں کا عبیوادن کر رہا ہے کانت بات اس بات کی ہے کہ جو دو سو سے زیادہ یہاں پہ منچ لگے ہوئے ہیں اس منچ پہ سیتھے طور پہ الگ الگ دھرم کے الگ الگ پندھ کے الگ الگ ورگ کے لوگ یہاں پہ بران مدین موڈی کا انتظار کر رہا ہے اور سیتھے طور پہ اس بات سے ایک میسیج دینے کی کوشش ہو رہی ہے بیجے پی کی کہ تمام مددیش کا طبقہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے حیسائی ہو تمام پندھ کے جو لوگ ہیں وہ بیجے پی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سیتھے طور پہ اس منچ سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کہیں 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 تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ لائٹ آنا شروع ہو چکی ہے اور دیکھیں یہ تصویر دیمے دیمے گاڑی آپ نے سیدھک پتی گتیس آنگے بڑھ رہی ہے آپ لائٹ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آپ کو ہلکی سی صورت یہاں پہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے اور جو رت ہے رت کے آنگے گاڑی چل رہی ہے اور اس کے پیچھے جو کافیلے پہ پیچھے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ران منتری کا رت اس کے پیچھے چل رہا ہے اور لوگوں کا عبیوادن کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سیدھے طور پہ یہ تصویر سیدھی لائف آپ کو تب سے پہلے نیوز اسٹین اپنی سکرین پہ دکھا رہا ہے دیکھیں یہ جس طریقے میں بات کر رہا تھا کہ الگ لگ منچ کے مادیم سے یہاں پہ سواغت کیا جا رہا ہے اور سواغت کی پیچھے یہی میسے دینے کی کوشش کی گئی ہے بی جی بی کی طرف سے کہ سبھی سماج کے لوگ ایک سوطر میں بند چکے ہیں سبھی ورگ کے لوگ ایک سوطر میں بند چکے ہیں دیکھیں یہ تصویریں سب سے پہلے آپ دکھائے رہے ہیں دیکھیں جس طریقے سے عبیوادن کرتے ہوئے تمام جو نیتہ دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ دھان سے دیکھیں تو اس میں ایک ہاتھ دیکھا دنبہ راج کہیں نہ کہیں پدان منتری کا مدفدیس دو رہا رہا ساغر میں جب سبا کری ساغر سے بھی ایک بڑا سندیس دینے کی کوشش کی گئی حردہ سے بھی ایک بڑی میسیج دینے کی کوشش کی گئی اور اب کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بے سفری سے جس پل کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ پل کا انتظار چیزتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پدان منتری اپنے ہاتھ میں کمل کا پھول لیے ہوئے ہیں اس کے باجے میں اگر ہم دیکھیں تو مکہ منتری وہاں نیادو بھی کمل کا پھول لیے ہوئے ہیں آلوک شرما جو بھوپال کے پرتیاسی ہیں وہ بھی ایک کمل کا پھول لیے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے پدان منتری نرن موڈی دونوں طرف جو جنت عام جنتا ہے عام مدد آتا ہے بی جے پی کے پارٹی کیا کرتا ہے ان کا کس طریقے سے چہرے پہ ایک الگ ہی حسنو کا جس طریقے سے حسنی دیکھ رہی ہے ایک مسکرات پدان منتری نرن موڈی تمام لوگوں کا عبیبادن کے ساتھ ہاتھ میں جو کمل کا پھول لیے ہوئے ہیں اسے یہی مسکرات دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپکی بار چار سو پار اپکی بار موڈی سرکا یہ تمام جو سندے سے کہیں نہ کہیں اس روٹسوں کے مادم سے پدان منتری دینے کی کوشش کر رہا ہے دی میں دی میں کافلہ آنگے بڑھ رہا ہے اور اس کافلے کے مادم سے دیکھی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور جس طریقے سے دوسری تصویریں دکھا رہا ہے پدان منتری جس طریقے سے لگاتار چل رہا ہے آجو باجو ہم پوری سرکچہ کا گھیر آتری لیا ہے سرکچہ گھیرہ جس کے ہم بڑی ذکر کر رہے تھے سرکچہ کا گھیرہ لگاتار یہاں پر ان کا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں مکہ منتری موہان یادو رتھ میں سوار ہے مکہ منتری موہان یادو کے ساتھ آلوک شرمہ بھی یہاں پر رتھ میں سوار ہے ہاتھ میں کمل کا پھول لے ہوئے ہیں تو دیمے دیمے جو گتی ہے وہ آنگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے روشن پورا سے آنگے کی طرف یہ رتھ آنگے نکل چکا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ چھپن بوک کی جو دکان ہے چھپن بوک دکان کے جس بگل سے یہ سمیں روشو گجر رہا ہے جو اپنے انتیم گنتبو کی طرف یعنی کی میجن نانکے کی طرف چل رہا ہے دیمے دیمے جو چھلک ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک آتھ میں ویسواس کے ساتھ ران مطید لوگوں کا ہاتھ جوڑ کے عبیوادن کر رہے ہیں اور وہاں ہاتھ جوڑنے کے ساتھ کئی نہ کئی آجوکار کرتا ہے کافی عصصہ میں دکھائی دے رہے ہیں اور تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا ہاتھ جوڑ کے عبیوادن کے ساتھ لوگوں کو ایک میسیج دینے کی کوشش اس راجہ بھوش کی نگری سے کی جا رہی ہے جیلو کے سہر سے کی جا رہی ہے اور ہاتھ جوڑ کے ساتھ جب ہاتھ جوڑ ٹانمنٹری لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں تو بھوپال کا تاپپان لگاتا اور بڑھ رہا ہے اور آج کا ٹریپینچر بھی ہم نے جسے کئی دیکھا تھا لگاتا اور بڑھتا ہوا دکھائے دیا تھا دن میں بیشن گرمی کے لبک چار بھائے سے لوگوں نے یہاں سے آنا شروع ہو چکے تھے چار بھائے سے وہ دور تھا وہ دوپہر تھی جب ایک بھیشن گرمی کا سمجھ جب بجر رہا تھا لیکن لوگ اپنے نیتا کو دیکھنے یعنی کی بدان منتی نرین موڈی کو دیکھنے کے لیے دوپہ چار بھائے سے یہاں پہ کتھونا شروع ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں کہیں 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 ان کا انتظار ختم ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے نائک ان کے لوگ پریہ نیتا ان کے بدان منتی نرین موڈی کے روپ ہے ہے اس لحظ موڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس کی آتھر کو پینے کے پرانان بننے کی کوشش کر رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں تصویر دیکھیں آپ کو یہ تصویر جو ہے کیمرا پسندر آپ کو آشو دکھا رہے ہیں ہمارے آشو آپ یہ تصویر دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے یہاں پہ موبائل دیکھیں یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں پر کیونکہ پردان منتری جب جاتے ہیں تو تھوڑا نیٹ ورک کی پرابلم ہو جاتی ہے اس لئے آب آواز سوڑی کٹ کر آ رہی ہے لیکن ایک بھارتی جنتہ پارٹی نے اس بار پلان بنایا کیونکہ جتنے بھی روڈ شو آپ دیکھیں گے اس بار پردان منتری نریندر مودی کے کچھ اسی طرح کے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں وہ کمل کا اس طریقے کا کٹ آؤٹ لے کر جنتہ کے بیچ پہنچ رہے ہیں ساتھ میں پرتیاشی اور مکہ منتری عمومن لیکن یہ روڈ شو تھوڑے سے ڈیفرنٹ بھی ہیں اس بار کے جس طرح سے دیکھیں آپ پر لیزر لائٹس کا ایک پرزنٹیشن بھی لگاتا چل رہا ہے اور اس میں کمل کا پھول بھی بن کر آ رہا ہے تو یہ ساری ویبستائیں بھی روڈ شو میں کی گئی ہیں اور شام کا وقت ہے اور دونوں طرف آپ دیکھیں گے لوگوں کا حجوم ہے روڈ شو کو لے کر کڑے انتظام کیے گئے تھے یہاں پر اور پردان منتری لگاتار دونوں طرف جو سڑک کے دونوں طرف لوگ ہیں ان سے عویوادن ان کا سویکار کرتے ہوئے اور یہ لگے کچھ اس طرح کی ویبستہ یہاں پر لیزر کے ذریعے کی گئی ہے اور اس میں چار سو پار کی بات بھی لکھی گئی ہے کمل کا پھول بنا ہوا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک یہاں پر ویبستہ اس وار دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ شو اس وقت یہاں پر چل رہا ہے روڈ شو ہے پردان منتری نریندر مودی کا قریب ایک کلومیٹر کا یہ روڈ شو ہے اور یہاں پر دیکھیں سرکشا کس طریقے سے کی گئی ہے تاکہ کوئی ایسی چیز پردان منتری کی طرف نہ آئے جس سے نقصان ہو سکتا اس لئے سرکشا بھی پوری یہاں پر پکی اور آج پردان منتری نریندر مودی نے ہردہ ساغر دو جگہ ریلی کی اور بھوپال میں روڈ شو مدھی پردیش کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت مہت و پون کیونکہ یہاں پر بی جے پی کے لئے بہت کچھ بچانے جیسی استطیق ہے کیونکہ 29 میں سے 28 سیٹے اگر آپ جیتے ہیں اور پچھلی بار سبتہ ہی جیتے ہوں دو بار سے اگر اس طرح کا آپ کا ریکارڈ رہا ہو تو ظاہر بات ایک پریشر رہتا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور اس سے بہتر کرنے کی گنجائش یہی بنتی ہے جو ٹارگٹ بی جے پی لے کر چل رہی ہے کہ 29 میں سے 29 یعنی کی ایک شندوڑا جو رہ گئی جس پر ووٹنگ ہو چکی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جیت لیا جائے اور یہ دیکھیں تمام سادو سنت یہاں پر ہر دھرم کے جو لوگ تھے وہ بھی موجود اور وہ بھی پردان منتری ناریندر مودی کا ابھی وادم سپیکار کرتے ہوئے آپ کو تصویروں میں دیکھیں گے تو کوشش یہی کہ وہ چھنوڑا سیٹ بھی جیتی جائے اور اسی لئے پورا زور بی جے پی نے اس بار لگایا ہے کیونکہ اگر ہم ہندی پٹی کی بات کر لیں تو جس میں مدھے پردیش ہے جس میں راجستان ہیں اتر پردیش ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہندی ہارٹ لائن جہاں پر بی جے پی نے لگ بھگ لگ بھگ ایک طرفہ جیت حاصل کی تھی راجستان میں سبھی سیٹے جیتی تھی گجرات میں سبھی سیٹے جیتی ہریانہ میں سبھی سیٹے جیتی ڈلی میں سبھی سیٹے جیتی مدھے پردیش میں ایک گوائی چھتیز گڑھ میں دو گوائیں اتر پردیش میں تھوڑا سا بی ایس پی اور سپا کے آنے سے لگ بھگ پندرہ سیٹے وہاں گئیں اور ایک کانگریس کے ہاتھوں گئی تھی وہاں نقصان دوزار چودہ کے مقابلے زیادہ ہوا تھا وہ ہندی ہارٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ بچانے جیسے استطیق ہے بی جے پی کے لیے اور یہاں پر گین کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو مدھے پردیش میں چندبارہ کے ایک سیٹ ہے اور اتر پردیش میں کچھ سیٹے بچتی ہیں اس لئے پوری زور آجمائش اور سب سے بڑا جھٹکا شاید دونوں ہی راجنیتر پارٹی بی جے پی اور کانگریس کے لیے اس وقت تھا جب پہلے چرنڈ میں جو کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ سیٹے کور کر رہا تھا ایک سو دو سیٹ پر مددان ہوا اس میں ووٹنگ اس حساب سے نہیں ہوئی کافی کم ووٹ پڑے تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک دونوں پارٹیوں کے لیے جھٹکے جیسا تھا اور یہ دیکھیں پوری جس طریقے سے تیاری یہاں پر کی گئی ہے یہ اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ لوگوں کے اندر واپس سے مشواس آئے لوگ ووٹ کریں بڑھ چڑھ کر یہ یہاں پر اب ایک کوشش ہے اور اس سے پہلے پردان منتری مدد پردیش میں روڈ شو کر چکے ہیں جبل پر میں روڈ شو کر چکے ہیں پہلے چرنڈ کے چناب کے دوران اور یہاں پر یہ روڈ شو فیلال رکا ہے تو یہ تصویریں اس وقت آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں وہ پال سے لائیو تصویریں ہیں باری زنگیاں میں مہلا آئے ہیں بچے موجود ہیں حالکہ ایڈوائزری جاری کی گئی تھی بابا بٹیوشور بھکت منبلی بھی کاریکٹر میں پہنچی ہوئی ہے ڈھول ڈمرو اور جھانجر کی پرسکتی یہاں پر ہو رہی ہے ہوا بھی چل رہی ہے اور یہ شاید جس سمیں پرچار چل رہا ہے انکول موسم ایک دم یہاں پر اس وقت دکھ رہا ہے مدد پردیش میں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور تاپان جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس حساب سے شام کا وقت مہتر ہے روڈ شو کے لیے پردان منطری نے خود اپنی انٹرویو میں یہ میسیز دیا تھا کاریکرتاؤں کو بھی عام لوگوں کو بھی کہ اس گرمی سے بچنا ہے زیادہ سے زیادہ پانی ضرور پیتے رہیں تو اس لحاظ سے یہ موسم جو ہے اس وقت سب سے انکول کہا جا سکتا ہے جو اول ڈمرو اور جھانجر کی پرسکتی یہاں پر لگتار ہو رہی ہے روڈ شو لگتار آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پلال یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پردان منطری ناریندر موڈی کا یہ میگا روڈ شو سوک چل رہا ہے بھوپال میں جہاں پر تیسرے چرن میں ووٹنگ ہونی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے زبردست بھی جوٹی ہوئی ہے اور ایک جو جس کو کہا جاتا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف امڑی ہوئی ہے بھیل آم جن کی اور اس پہ مشت طور پر بڑی سنکھا میں مہنائے اس تھی پروش اور یواؤں کی اچھی خاصی بھیل دیکھی جا سکتی ہے سیلفی لینے کی ایک ہوڑ مچی ہوئی ہے پردان منطری نریند موڈی کی تزویر اتارنے کی بھی مچی ہوئی ہے ہوڑ مچی ہوئی ہے اور جو تمام بی جے پی کے کارکرتہ ہیں وہ کہ سریعہ رنگ میں ان جھنڈوں سے پٹے لدے ہوئے نظر آتے ہیں تو نشط طور پر بی جے پی کے لئے آج کا دن بشیش مہنے رکھتا ہے بی جے پی کارکرتاؤں میں ایک بشیش اتصا کا سنچار ہو رہا ہے اور کس طرح سے گاجے باجے ڈھول تاشے پھول کے ساتھ سواگت کر رہے ہیں اپنے نیتہ پردان منطری نریند موڈی کا نیرہ سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیرہ مدھر پردیش میں اس بار نئی ٹیم آئی ہے ڈاکٹر موہن یادف کے تو یہ تصویریں لگتار ہم دکھا رہے ہیں اس وقت اب حپال سے تصویریں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پردان منطری نریند رموڈی کا یہ روڈ شو چل رہا ہے اور چاروں طرف سے پھولوں کے بارش پردان منطری نریند رموڈی کے اوپر ہو رہی ہے اور یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے طرف میں آپ کو تصویر دیکھ رہے ہیں تو تمام جو لوگ ہیں بڑی سنکھیا میں یہاں پر جو موجود تھے وہ آپ تصویر آج کی جو روڈ شو ہے اس کی تیاری پیچپی نے کی تھی اس کی گوائی دے رہے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے جہاں جہاں تک آپ تصویر دیکھ رہے ہوگی وہاں وہاں تک ایک بڑا حجور اس سمیں یہاں دکھائی دے رہا تھا جھلک پانے کے لیے بڑی سنکھیا میں بھوپال کے سٹے ہوئے علاقے سے بھی لوگ یہاں پہ پہنچے تھے تو دیکھیں الگ الگ جگہ سے لوگ یہاں پہنچے ہیں اور فیلال چاروں طرف سے آپ دیکھیں گے تو پھولوں کی بارش ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور یہ دیکھیں یہ تصویریں ہیں اس روڈ شو کی آئی لائٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پھولوں کی بارش لگ اتار ہو رہی ہے آپ پر پر بہت خاص تیاری کی گئی تھی سفل بنانے کے لیے بی جی پی کی طرف سے بارش سنکھیا میں کی پرستوطی بھی دیکھنے کو ملی بی جی پی کے سمرتن میں یہاں پر روڈ شو پردھان منطری کی طرف سے ہوا آلوک شرمہ یہاں سے پتیاشی ہیں بی جی پی کے لگتار اس رت پر وہ موجود رہے پردھان منطری کے ساتھ اور اس کے لہوہ مقی منطری موہن یادو کا دکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دکھا پہلے چرنڈ میں ہر جگہ سے جس طرح کی خبریں آئیں وہ بہت نراشہ اجنک تھی کیونکہ بوٹنگ بہت زیادہ نہیں ہوئی جبکہ امید یہ کی جاری تھی کہ اس بار تمام لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے اور بوٹنگ کے سارے